بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ریڈیو بٹن کو فردر یوز کریں گے اور ایک ایپ بنائیں گے جس کا آوٹپٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ اپنے فون کو سائلنٹ موڈ پہ وائبریٹ پہ یا نارمل موڈ پہ لاسکتے ہیں اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے لیٹسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو جو فون ہے وہ سائلنٹ موڈ میں آجائے گا جب وائبریٹ پہ کلک کروں گا تو وائبریٹ موڈ میں آجائے گا اور جب نارمل کروں گا تو فون جو ہے وہ نارمل سٹیٹ میں آجائے گا سو فرسٹ آف آل ہم اس لی آوٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر فانکشنلیٹی کے لیے ہم جائیں گے جاوہ کے کورڈ میں اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ یہ سب کس طرح اچیو کر سکتے ہیں سو آتے ہیں انڈرویڈ سٹوڈیو میں ہم آلڈی پروجیکٹ بنا چکے ہیں اور اس میں جسٹ ہمارے پاس مین ایکٹیویٹی ہے اور اس کی لی آوٹ فائل ہے سو یہاں پہ فیل حال ایک ٹیکسٹ ویو ہے لینئر لی آوٹ کے اندر اورینٹیشن ورٹیکل پیڈنگ سکسٹین ڈی پی سو اس کو میں چینج کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لگتا ہوں کنٹرول یور فون اب ہمیں تین ریڈیو بٹنس چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہی کہ ریڈیو بٹن کو یوز کرنے کے لیے ہم ریڈیو گروپ یوز کرتے ہیں اور ورث میچ پیرنٹ ہائٹ ریپ کانٹنٹ اور اس کو میں آئی ڈی دے دیتا ہوں آئی ڈی is equal to آئی ڈی آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں ریڈیو گروپ کو لیٹس ایمیس کو دے دیتا ہوں جسٹ اس کو میں ریڈیو گروپ ہی کہہ دیتا ہوں سو اس ریڈیو گروپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بھی ریڈیو گروپ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ریڈیو گروپ کے اندر تین ریڈیو بٹنز ایڈ کرنے ہیں سو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ریڈیو بٹن اور میچ پیرنٹ ریپ کانٹینٹ اور اس کو میں ٹیکسٹ دیتا ہوں لیٹسے سائلنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سائلنٹ نظر آ رہا ہے اور فردر انہی اسی ریڈیو بٹن کو میں کاپی کرتا ہوں کانٹرول سی اور کانٹرول اور ایک دفعہ پھر کانٹرول وی سو ہمارے پاس تین ریڈیو بٹنز آ گئے ہیں اور اب ان کی جو ٹیکسٹ ہے سائلنٹ کے بعد میں اس کو کرتا ہوں وائیبریٹ اور تھرڈ جو ریڈیو بٹن ہے اس کو میں کر دیتا ہوں نارمن اسی طرح ان کو آئی ڈیز بھی پروائیڈ کرتے ہیں آئی ڈی اور اس کی آئی ڈی ہو جائے گی آئی ڈی بی سائلنٹ اس کی آئی ڈی ہو جائے گی آئی ڈی بی وائیبریٹ اور اس کی آئی ڈی ہو جائے گی آئی ڈی آئی ڈی بی نارمن سو ایکس ایمل میں ہمارا کام اور کچھ نہیں ہے اب ہمارا کام جو ہے وہ جاوہ میں ہوگا سو آتے ہیں جاوہ میں اور بیسکلی ہمیں جو ہے اس جو ریڈیو گروپ ہے اس کا ہمیں ریفرنس چاہیے یہ یہاں پہ سو یہاں پہ میں لگتا ہوں ریڈیو گروپ ریڈیو گروپ اور اس کو ہم ایسائن کریں گے ریڈیو گروپ is equal to find view by ڈی آر ڈی ڈی ڈرڈ ڈی ڈرڈ ریڈیو گروپ یہاں پہ alt enter کریں اور اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ ٹائپ کاسٹ کریں ریڈیو گروپ کے ٹائپ میں اب ایوین ہیڈلنگ کیلئے جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھاتا کہ ہم ریڈیو گروپ کی آن چیکڑ چینج لسنر پہ کام کریں گے سیٹ آن چیکڑ چینج لسنر نیو آن چیکڑ چینج لسنر اور اس کے اندر جو میترڈ ہے وہ ہے آن چیکڑ چینج اور یہ میترڈ کب کال ہوتا ہے جب یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ چیک چینج ہوتا ہے ایک ریڈیو بٹن ڈی سلیکٹ اور دوسرا جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے سو کون سا میترڈ ایکزیکیوٹ ہوگا یہ میترڈ جو ہے ایکزیکیوٹ ہوگا اور یہاں پہ جو ریڈیو بٹن سلیکٹ ہوگا اس کی آئیڈی جو ہے بیسکلی یہ جو ہے اس ویڈیبل میں سٹور ہو جائی گی سو اس کو میں نے آئیڈی کا نام دے دیا ہے اب ہم کرتے یہ ہیں کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ریڈیو بٹن اور اس کو بھی ریڈیو بٹن ہی کہہ دیتے ہیں ریڈیو بٹن is equal to find a view by id r.id sorry r.id کی ضرورت نہیں ہے id ہمارے پاس already یہ available ہے اسی کو ہم یہاں پہ use کرتے ہیں اور اس کو ہم typecast کر دیتے ہیں enter اور cast to ریڈیو بٹن اب basically یہ جو ریڈیو بٹن ہے یہ وہ checked ریڈیو بٹن ہے جو کہ جب بھی یہ method execute ہوگا تو آپ کے پاس ریڈیو بٹن جو ہے checked ریڈیو بٹن ہی آئے گا اب چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ تین ریڈیو بٹن ہیں اور ایک ٹائم میں اس میں ایک ہی on ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ switch لگا کے ہم check کرتے ہیں کہ کون سا جو ریڈیو بٹن ہے وہ checked ہے radio button dot get id اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ case اگر کیا ہو r.id.rdb silent ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم silent کیلئے code کریں گے اور case اگر r.id.rdb vibrate ہو تو یہاں پہ ہم vibrate کیلئے code کریں گے اور اگر case r.id.normal ہو r.id.normal تو یہاں پہ ہم normal کیلئے code کریں گے اب چونکہ ہم نے جو موبائل کا r.id.rdb ہے وہ کنٹرول کرنی ہے تو اس کیلئے ہمارے پاس ایک class ہے r.id.o manager مینجر میں سو اب بیسکلی یہ ہمارے پاس audio manager آ گیا ہے اس کے methods کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں mobile کو vibrate mode میں silent mode میں اور normal mode میں لا سکتے ہیں سو اس object کو ہم use کریں گے اور اس کے جو method ہیں اس class کے جو functions ہیں methods ہیں وہ ہم use کریں گے سو جب silent کریں گے تو اس کیلئے آپ کیا کریں گے اس کا جو ringer mode ہے audio manager dot set ringer mode یہ جو method ہے set ringer mode یہ call کریں گے اور اس کو آپ پاس کریں گے audio manager dot ringer mode کونسے ringer mode silent کیونکہ ہم کس کیلئے کر رہے ہیں silent کیلئے code کر رہے ہیں similarی جب آپ نے vibrate mode میں جانا ہے تو آپ کیا کریں یہاں پہ audio manager dot set ringer mode audio manager اور اس کا جو constant ہے ringer mode vibrate یہ call کرنا ہے اور جب آپ پھر دوبارہ normal میں ہیں گے تو کیا کریں گے audio manager dot set ringer mode اور audio manager dot sorry audio launch کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو output کیا ملتا ہے so basically ہمارے پاس intel demo app ہے جو کہ کچھ دیر میں launch ہو جائے گی intel pew ڈیو on ڈیو 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 ہوگا وہ اسی مورڈ میں پھر جائے گا یہ تا آج کا لیکچر اگر آپ کا اس میں کوئی قویسٹن ہے تو کارنلی کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں شکریہ